فیلحال جو حالات بنے ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ودیش معاملوں کی جانکار ڈکٹر کروڑی سنگھ جی جڑے ہوئے ہیں ڈکٹر صاحب فیلحال آج تیروا دن ہے لیکن اس بیچ وارتہ بے نتیجہ رکھی ہے اور جو یوروپی دیش ہیں وہ بھی دو پالے میں نظر آ رہے ہیں دو پارٹوں میں نظر آ رہے ہیں ان کے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیں کیونکہ انتراشتری اس طرح پر انہیں لمبے وقت کو لے کر اپنی سوچ کو سامنے رکھنا ہے یوروپی دیشوں کی جو بھومی کا رکھی ہے اور اس بیچ دونوں دیشوں کے بیچ جو وارتہ بپل رکھی ہے کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے وقت میں کس طرح سے انتراشتری اس طرح پر نہ صرف یہ دونوں دیش بلکہ باقی جو دنیا کے دیش ہیں ان کے لیے بھی چونوتی بڑھا سکتا ہے اپنے دو تین باتیں ایک ساتھ پوچھی ہیں ایک تو حالات بیگرتا جا رہا ہے صبح نہیں رہا ہے وارتہ بھی کوئی زیادہ سفل نہیں ہو رہے ہیں دوسرا آپ نے ایروپین دیشوں کا ڈیویڈن اور اس کے پاتھ میں پرنام کیا ہو سکتا ہے اس کے تین چیزیں آپ نے پوچھیں تو پہلا یہ ہے کہ رشیا نے بھارت کے اینیسیوٹیو پر یہ کہا سیویلینز کو نکلنے کے لیے کوریڈور دیں گے بیلاروس اور روس کی طرف جانے کے لیے لیکن وہ چیز فائر کی جو رشیا کا نینہ تھا اس کو یکرین میں تھکرا دیا ہے وہ ادر سے نہیں دینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں پولینڈ کی طرف تو جائیں کوئی چیز فائر ہوتا ہے لیکن بیلاروس اور رشیا کی طرف نہیں جائیں اور رشیا کا اپنا درستی کون یہ ہے کہ دب تک وہ کیس کے قبضہ نہیں کر لیں گے تب تک یوز ویرام کی کوئی سمبھاونا نہیں لگتی اور یکرینین شنائے ہیں یا یکرین کے کچھ جس طرح سے پچھمی دیش سپورٹ کر رہے ہیں وشیس روپ سے ناتو وہ داریکٹ مدد تو نہیں کر رہا لیکن کچھ مصمری جیسا کچھ میڈیا میں آ رہا ہے کہ 16,000 مصمری وہاں انٹر ہو گئے ہیں کچھ کہتے ہیں ناتو دیشوں میں سے کسی دیش کے ہیں کسی بھی دیش لوگ 16,000 مصمری آ گئے ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں تو پچھمی دیش روپ سے وار کسی بھی نیٹو دیش نے اناؤنس نہیں کیا ہے لیکن اتیاروں کا اور دوسری چیزیں مسائل وغیرے کی مدد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مصمریز بھی وہاں انٹر ہو رہے ہیں تو حالات اور بگڑ سکتے ہیں جس طرح کا ہے کیونکہ کیو پہ جو بیٹل ہوگا وہ لاس بیٹل ہوگا اور اس میں رسیا ڈیٹرمند ہے رسیا صرف اتنا چاہتا ہے کہ یکرین یہ اناؤنس کر دے کہ وہ نیٹو کا میمبر نہیں بنے گا وہ یکرین تبھی اناؤنس نہیں کرے گا تو یہ حالات اور بگڑے گی دوسرا آپ نے یوروپیے دیشن کے دیوڈن کی بات کہ پرارم سے ہی جرمنی اور فرانک پریاد یہ کر رہے تھے کہ ایسے حالات کو پریونٹ کیا جائے کسی نے کسی روپ میں اور اسی لیے جرمن چانسلر اور فریز پریزیڈنٹ ماسکو اور واشنگٹن کے بیچ میں ایک سیٹل کوک کی دائی دھر اتر جا رہے تھے اور سمجھانے کی کوشیز کر رہے تھے لیکن وہ ایسے پل رہا ہے اور ایسے پل کا کارن ہے بیٹین اور امریکہ کی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی نے کسی طریقے سے سمجھوتا ہو تو آلٹیمیٹلی نیٹو کا میمبر ہونے کی وجہ سے ٹھانس اور جرمنی کو بیٹین اور امریکہ کے ساتھ اسپین کرنا پڑ رہا تو یہ دیوڈن پہلے سے اس پاس تھے کیونکہ یوروپین دیش ہیں وہ ورلڈ وار کا نقصان جھیل چکے ہیں اور اتنا زیادہ نقصان جھیل چکے ہیں کہ دوسرے دنیا دوسرے دیشوں میں اتنا نہیں ہوا اتنا یوروپ میں ہوا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں مانوطہ اس طرح کے سنکت میں محفظ جائے اس لیے یہ یوروپ میں ڈیویڈن سو بھاویت ہے اب اس کا پرینام کیا ہوگا دیکھیں جس طرح کے آرکھ پرتیبن لگائے ہیں اس سے کیول رشیا پر بھاویت ہوگا ایسا نہیں ہے اس میں پوری دنیا پر بھاویت ہوگی اور دنیا میں ارتھ ویوستہ خراب ہوگی بھائیننسیل کنڈیشن خراب ہوگی اور اسے ہر بیکسی پرواہویت ہوگا کوئی بیکسی ایسا نہیں ہے پرواہویت نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نکلیئر وار میں تنوائک ہوتا ہے تو پھر تو اور بھی جیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اتنا کی پورا بشوہ ہی ایک بربادی کی کرگار پر آ جائے گا تو چونکہ وہاں یکرین میں نکلیئر انسٹالیشن بھی ہیں چار ابھی بھی ایکٹیو ہیں تو ان میں یہ جبی رسیا نے یہ کہا ہے کہ ان کو پہ ہم کوئی نقصان نہیں کریں گے ان پہ کنٹول کر لیں گے لیکن ابھی کہہ نہیں سکتے کیونکہ آرچیہ میں تو اٹومیگ ایجنسی ہے وہ بھی اس کے بارے میں ایکٹیو ہے تو اگر نکلیئر آئیزیسن کی طرف تلا جاتا ہے ماملہ تو بہت کھٹناک اسٹی ہو سکتی ہے ادروایز تو آرچیک اور راجنسی کے اسٹیٹی تو بگھن رہی رہی ہے تو یہ کیونکہ دو دیسوں کا ایوگ نہیں ہے پوری دنیا اس سے پرچک روپ سے پربالت ہو رہی ہے اور اسی لیے بھارت کا درستی کون یہ ہے کہ اس کو کسی میں کسی روپ میں ڈیپلومیسی اور ڈیپلومیسی اور ڈائیلوگ کے دوارہ سو جائے جائے یہی ایک راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ایک چھوٹا سوال اور میرا انتراشتری اس طرح پر پورے وشو میں شانتی بنایا رکھنے کے لیے کئی سنگٹھن ہیں کئی دیشوں کے سنگٹھن ہیں لیکن ان دونوں دیشوں کے بیچ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پرمانو یوٹھی کی طرف یہ پورا دور نہ چلا جائے آپ کو نہیں لگتا کہ ان انتراشتری سنگٹھنوں کو ایک بار پھر اپنی بھومی کا اپنی پالیسی کو لے کر بیچار کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ اپنی سبھومکا میں شانتی استحاپت کرنے میں ناکام ثابت ہو رکھے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہی ہے ان کے اس طرح پر بھی انہیں اب بیچار کرنا ہوگا کہ کیسے آنے والے وقت میں ایسے حالات پیدا نہ ہو دیکھیں یہ آپ نے بہت متوپون سوال کیا ہے اس میں ایسا ہے کہ جیادہ تر انتراشتری سنگٹھن ہیں اور انتراشتری گیان کا جو سٹریکچر ہے وہ پچھمی دیشوں کی طرف جکھاؤ والا ان کا سنتولن ادھر ہے تو اس لیے جو پچھمی دیش ویشیس روح سے ناٹو کا جو سٹینڈ ہے اس کے زیادہ تر سمجھن میں ہیں یہ ایک سوچ مہترپون سنچن ہے سنوٹ راسترسنگ کی ایجنسی تو سنوٹ راسترسنگ اس میں بڑا احسا ہائی نظر آ رہا ہے میں نے افغانستان میں بھی یو این جنرل سیکرٹی جنرل نے کہا تھا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یو این کچھ کر سکتا یہ ایک پھینٹاسی ہے کہ یو این کچھ کا سکتا ہے تو افغانستان میں بھی یو این کچھ نہیں کر پایا زیادہ اور یہاں بھی سنوٹ راسترسنگ کچھ نہیں کر پایا کیونکہ یو این جنرل اسیمبلی میں ایک بہومت سے ریزولیشن پاس ہوا لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے تو یہ ایک مورال پریسر ہو سکتا ہے اور مورال پریسر اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ زیادہ پر سنسپائیں ہیں اور جان کا سٹیکٹر ہے اور فائنیشل انسٹیٹیوشن سے وہ پچھن کی طرف اسے روپ سے نیٹو دیشوں کی طرف ان کا جھکا ہوئے سنتولان اوڈر کی سائٹ میں ہے تو یہ سوہبھایوک روپ سے ہوگا کہ ایک مورال پریسر تو وہ بنائیں گے لیکن اس طریقے سے جب تک ہمارا نیاکون درستی کو نہیں ہوگا جب تک کچھ نہیں ہوگا بہومت کے آدھار پہ اور بہومت میں بھی اگر دیکھیں تو دنیا کی سب سے زیادہ پوپولیشن ہے وہ اس میں ریوئن ریزولیوشن میں اپسٹین رہی ہے چین، ساؤٹ افریقہ، انڈیا اور وہ اپسٹین اسی لیے رہے گی پچھن جو کچھ کہہ رہا ہے جو ان کا درستی کو ہونا ہے وہ پون تر صحیح نہیں ہے اسی کو دھیان میں رکھے ایسا کیا ہے تو یہ بہت کھٹناک اسٹیٹی ہے کہ سائنسٹ ڈاستر سینگ جیسی سانسٹا ایس آئی ہو رہی ہے اور یہ ایس آئی ہونا مجھے ویسا ہی لگ رہا ہے کہ دونوں ورلڈ وار کے بیچ میں پیسٹ ورلڈ وار کے بعد بنا لیگ اوپ نیسنس بڑا ایسا ہائی ہو گیا تھا اور الٹیمیٹلی کولیپس ہو گیا لیگ اوپ نیسنس کچھ نہیں کر پایا اور دنیا ورلڈ وار میں جو انڈیو دیو گیا تو اس طریقے سے شیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا تو آج اسٹیٹی مجھے ایسے لگ رہی ہے کہ پری شیکنڈ ورلڈ وار جیسی ہے آج اسٹیٹی خراب ہو رہی ہے سماسوں میں تناو بڑھ رہا ہے آتی راسترواد سب دیشوں میں بڑھ رہا ہے آتی راسترواد یہ خطرناک سوٹی کی طرف لے جاتا ہے اور جو سینٹ راستر جیسی سنسائے ہیں وہ ایسا ہے اور کمزور ہوتی نظر آ رہے ہیں جو کی سٹرم ہونی سے تو آج کی اسٹیٹی مجھے ایسا لگ رہا کہ پری شیکنڈ ورلڈ وار جیسی بن رہی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک سینریو لگتا ہے لیکن یہ سینریو مجھے ایمرز ہوتا لگ رہا ہے اور اس میں بھارت اور تین جیسے دیشوں کو پری کا انیسییٹیو لے کے کچھ کرنا چاہیے پرکی نے انیسییٹیو لیا ہے ٹرکی میں یوکرین کے ویدیش منتری اور رونس کے ویدیش منتری مل رہے ہیں چا منتیزہ نکلتا ہے ابھی کہہ نہیں سکتے لیکن ایک ہاپ یہ ہے کہ بودھ شینس بل پریویل اور پریویل پریویل لیکن رشیہ کا ڈیٹرمینیسن ہے کہ جب تک کیو پہ ان کا قبضہ نہیں ہو جائے تب تک یود ویرام کی سنبھاؤنا بہت کم لگ رہی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے جڑنے کے لیے تو ڈاکٹر کروڑی سنگھ ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں کافی لمبا ان کا انبھا ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ فیلخال جس طرح کے حالات بن رہے ہیں یہ پری سیکنڈ ورلڈ وار جیسے حالات ہیں یعنی کی سیکنڈ ورلڈ وار دوسرا بشوید جب ہوا تھا اس سے پہلے جس طرح کے حالات ہیں اس طرح کے حالات ابھی نظر آ رہے ہیں یہ ایک خطرہ کہا جا سکتا ہے خطرے کا سنکیت کہا جا سکتا ہے بڑے اس طرح پر بشویس چاند کی سنگھٹھنوں کو اس پر بیچار کرنا ہوگا بڑے اس پر بیچار کرنا ہوگا